اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک ہینڈ پر نصب گائز آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ورڈز ڈوپ میم فوائنس کے بارے میں یعنی شیبائنو اور ڈوج کوئن کے بارے میں مارکٹ کی اس وقت کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمیں ڈوج کوئن میں پچھلے کافی دنوں سے ایک سلائٹلی بوسٹ آتا دکھائی دے رہا ہے گائز کسی بھی بوسٹ کو یوٹلائز کرنے کے لیے ٹوکن کی ہسٹری کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح شیبائنو کو لے کر بھی ہمیں اس کی ہسٹری کو یاد رکھ کے اس میں ٹریڈ کرنی چاہیے سو گائز ان دونوں ٹوکنوں میں اس وقت خبروں کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر سے تیزی پکڑا ہے جب بھی سال کا آخر آتا ہے یعنی کہ آخری مہینہ نومبر دسمبر تو یہ دونوں ٹوکن خبروں میں اپنی جگہ بنانے میں ایک مرتبہ پھر سے کامیاب ہو جاتے ہیں اور ایک لمبے عرصے تک اس کے ویورز جو ہیں وہ ٹھیک طریقے سے اس میں سے ٹریڈ جنریٹ نہیں کر باتے جو اس میں سے ارن کرنے کا ایک حق بنتا ہے اس میکنیزم کو فالو کرنا دوستو پورے سال کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو پر نوٹیفکیشن بھیسنا ہو تو بیلے آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گائز پہلے ہم بات کریں گے شیبائنو کے بارے میں اس وقت مارکٹ میں یہ اپنا سب سے بڑا اب تک کا لوہ لگا چکا ہے ہم صرف پچھلے ایک سال کی بات کریں گے تو اس کا فائیو زیرو میں اس وقت کنورٹ ہو جانا اس سال کا سب سے بڑا خادثہ ہے کیونکہ یہاں پہ جو امیدیں کی جا رہی تھیں وہ ایک زیرو کم ہونے کی تھی یہاں پر ایک زیرو بھڑ چکا ہے اور اس وقت مارکٹ سترہ ہزار پر ٹریڈ ہو رہی ہے اچھا کوئی بھی ٹریڈ کرنے سے پہلے مارکٹ کے پرائز کو ذین میں رکھنا مت بھولیا کریں ذین میں آپ کے یہ ضرور ہو کہ جب میں نے شیبائنو بائی کیا تھا تو مارکٹ کہاں پہ تھی سو گائز جب مارکٹ بیس ہزار اور انیس ہزار یعنی کے ٹوینٹی اور نائنٹی تھاؤزن کے قریب ٹریڈ ہو رہی تھی تو شیبائنو نورملی فور سیرو ٹین فور زیرو ٹویل پر ٹریڈ ہوتا تھا اب اس کے اعتبار سے یہ مارکٹ دو ہزار ڈالر پچیس سو ڈالر کریش کر چکی ہے پچیس سو ڈالر کریش کرنے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیبائنو کی جو پوزیشن بنی ہے وہ ہے فائیب سیرو ایٹی فائیب سیرو ایٹی فائیب اور فائیب سیرو نائنٹی اچھا اب یہ کیا کر رہا ہے ایٹی فائیب ٹو نائنٹی کے درمیان بہت ہی کم اس کی رزسس رہتی ہے سپورڈ بنتی ہے لیکن ایٹی نائن سے نائنٹی تھری کے درمیان یہ مسلسل ٹریڈ ہو رہا ہے سو گائز اگر ہم بات کریں لونگ ٹرم کی تو پھر تو میکنیزم ہی چینج ہو جاتا ہے یہاں پر شیبائنو صرف رہ گیا ہے دوستو میرے نزدیک شورٹ ٹریڈ کرنے کے لیے شورٹ ٹریڈ کے اعتبار سے یہ بیٹر ہے اگر آپ کئی سٹک ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہری بات آپ اسے لونگ ٹرم کے لیے رکھ سکتے ہیں اتروائز خبروں کے اعتبار سے یہ ہر خبر میں اس وقت شامل ہو چکا ہے تو بڑھتے ہیں اس کی آج کی بڑی خبر کی طرف جو بائیناس یوزرز کے لیے بہت اچھی ہے کیونکہ جب بھی کوئی شخص اپنے اساسے بائیناس کے پلیٹ فارم پر لے کر آتا ہے تو انہیں ایک بوسٹ ملنے کے چانسز ہوتے ہیں تو بڑھتے ہیں اس نیوز کی طرف سو گائز کرپٹو ڈاٹ کوم کی بدحالی کے بعد اور وہاں پر ابھی تک دنیا کا اچھا خاصا پیسہ وہاں پر سٹک ہونے کی وجہ سے کافی دنیا نے وہاں پر موقع ملتے ہی اپنے جو ٹوکنز ہیں وہ ٹرانسفر کرنا شروع کر دی ہیں ایک بہت بڑی اماؤٹ ٹوکن کی وہ جو کہ ملین میں نہیں ہے بلین میں نہیں ہے ٹریلین میں ہے یہ آپ بھی جانتے ہوں گے کہ شیبائنو کی سپلائی تو خیر کوارڈیلین میں ہے یہاں پر بائیناس رسیرز اٹرانسفر اوف ون پوائنٹ ایٹ ٹریلین شیبائنو فرم کلپٹو ڈاٹ کو اچھا یہ ایک بندے کے تو نہیں ہے ساری بات ہے دنیا اچھی خاصی اپنا اساسہ بائیناس کی طرف لے کے آ رہی ہے تو یہ ہو کیا رہا ہے بائیناس کی یہاں پر دوستو ذمہ داری بڑھتی چلی جا رہی ہے بائیناس کے پلیٹ فارم پر شیبائنو کا آنا شیبائنو کو ایک بوسٹ دے سکتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے یہ میری ذاتی رائے کا دوستو آپ میری رائے سے بلکل مکمل اختلاف کر سکتے ہیں کیونکہ جب بات آتی ہے یہاں پر ٹریڈ کی تو میں سمجھتا ہوں آپ کے اپنے انیلسز ہونا بھی بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نیو تمام بگنرز کو یہاں پر ریکویسٹ کروں گا کہ دوستو اس مارکٹ سے دور رہیں جب تک کہ آپ اس کو سمجھ نہیں پاتے یوں مو اٹھا کر پیسہ لے آنا آپ جانتے نہیں ہیں اس مارکٹ کو یہ کام کیسے کرتی ہے منٹ میں آپ کی زندگی بھر کی کمائی زیرو ہو جاتی ہے تو لہٰذا بگنرز سے میری ریکویسٹ ہے کہ پہلے اس کو سمجھیں پہلے اس کا رسک فیکٹر دیکھیں پہلے اس کا نقصان دیکھیں کہ اس میں نقصان ہوتا کیسے ہے اور رہی بات کوئن ریکوور کرنے کی تو رات و رات کوئن دوستو ریکوور نہیں ہوتے مارکٹ کے موجودہ حالات کے مطابق یہ سوچ بھی رکھنا اب ایک جرم بن چکا ہے کہ آپ کا اگر کوئی اساسہ لوس کر جاتا ہے اپنی پوزیشن تو وہ رات و رات ریکوور کر جائے گا گائز آج اگر آپ کی انٹری غلط ہے تو یاد رکھئے گا آپ کی ریکووری ایمپوسیبل ہو چکی ہے مارکٹ ڈے بائی ڈے اپنی ورث ہو رہی ہے یہ اس کی اصل وجہ ہے سو ریکوور کرنے کے لیے مارکٹ کو ایک ہائی لیول کی ضرورت ہے جیسے کہ اور کچھ نہیں تو مارکٹ دوبارہ سے اگر پچیس ہزار ڈالر پہ آ جاتی ہے تو ایک خوشگوار لہر مارکٹ میں آ سکتی ہے سو گائز اب بڑھتے ہیں دوبارہ سے اس کے پرائس کی طرف اور میں آپ سے اس کی پرائس پرڈکشن شیئر کرنا چاہتا ہوں اب گائز اوبیسلی آپ جانا چاہ رہے ہوں گے کہ اس نیوز کا ایمپیکٹ کیا آ سکتا ہے گائز اس کا ایمپیکٹ زیادہ سے زیادہ مجھے ایسے لگتا ہے اس مارکٹ میں یہ دوبارہ سے اپنے ریورسل پہ آ سکتا ہے فور زیرو ٹین پہ بس زیادہ سے زیادہ اگر اس نے کوئی ریزسٹرس ہماری ایک زیرو کو یہ کم کر لے گا اچھا اگر اگلے پندرہ دن تک یہ اپنے ایک زیرو کو کم نہ کر پایا ہوں گے کیونکہ دیکھیں آج ہے فسٹ آف دسمبر اور اگلے پندرہ دن میں سکسٹینٹ آف دسمبر میں مارکٹ اگر پکڑنے میں ناکام ہو جاتی ہے سی پی آئی رپورٹ جو ہے وہ بھی کنزیومر پرائز جو انڈیکس ہوگا وہ بھی اسے کچھ دے نہیں پاتا مارکٹ کو تو پھر شیبا اینو جو اپنی سپورٹ فائیب زیرو ایٹی پہ بنا کے بیٹھا ہے یہ فائیب زیرو سکسٹی فائی پہ بھی جا سکتا ہے اور تب شیبا اینو کی حالت جو ہے وہ خطرناک ہو سکتی ہے تو اگر دوستو آپ بگنرز ہیں شیبا اینو میں ٹریڈ لینا چاہتے ہیں تو اس سے ذرا دوری اختیار کریں لیکن اگر آپ ایکسپرٹ ہیں تو آپ اس ٹوکن سے ابھی بھی ڈیلی ارننگ کر سکتے ہیں لیکن بڑا سوچ سمجھ کے سمارٹ وے میں سپورٹ فالو کر کے اور تین سپورٹ میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں فائیب زیرو ایٹی فائیف یہ بڑی ہی ویکر سپورٹ ہے فائیب زیرو ایٹی تھوڑی سی سٹرونگر اور جو لاسٹ سپورٹ دکھائی دے رہی ہے فائیب زیرو وہ ہے دوستو سکسٹی فائیف کی یہاں پر اگر آپ نیکسٹ پانچ سے چھ دن کے اندر اندر ایسے کسی لیول میں انٹری لیتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا ایگزٹ مل سکتا ہے اگر انٹری آپ کی پیک کی ہوگی مان لے کے فائیب زیرو نائیٹی تھری پہ بھی آپ انٹری لیتے ہیں تو یہ ایک خطرناک لیول ہو سکتا ہے اچھا یہ جو میں نے آپ کو سپورٹ بتائی ہے یہ صرف اگلے پانچ دن تک آپ کے کام آ سکتی ہیں اس کے بعد مارکٹ کیا رنگ دکھاتی ہے وہ ٹوٹل سناریو چینج ہوگا اب بٹھتے ہیں ڈوج کوئن کی طرف سو گائز اگر بات کریں ڈوج کوئن کی تو ڈوج کوئن کو جتنا بھی بوسٹ آ سکتا ہے وہ ٹویڈر کی وجہ سے آ سکتا ہے ایون کے اگر ہم بات کریں انویسٹرز کی میں موجود ہے اور ڈوج کا بھی کچھ کام نہیں ہے ایکوریٹ اماؤنٹ میرے پاس اس وقت ڈوج کوئن کے ہولڈرز کی نہیں ہے لہٰذا ڈوج ریلیس 30% ٹویٹر پیمنٹ انٹیسپیشن اسے بار بار خبروں میں رکھنے کی وجہ سے ڈوج کوئن یہاں پر پمک کر رہا ہے اب چلتے ہیں اس کی ہسٹری کی طرف سو گائز یہاں پر میں نے ڈوج کوئن کی پچھلے سات دنوں کی ہسٹری اوپن کی ہے آفٹر ڈا ٹویٹر اور ٹویٹر کو ہینڈ آور کرنے کے بعد اور نئے ٹویٹر یعنی ٹویٹر ٹو پوائنٹ او کی بات کرنے کے بعد ڈوج کوئن میں ہمیں مائنر سا پلاس آتا دکھائی دی رہا ہے اب اگر ہم بات کریں تو اس وقت جو پریویس بائر ہیں وہ ایک لمبے عرصے سے اس کے ٹوینٹی فائف سینٹ پہ آنے کا ویٹ کر رہے تھے ٹھیک ہے ٹوینٹی فائف سینٹ پہ دنیا نے بائن کی ہوئی ہے یہ یاد رکھئے گا اس کے بعد سے یہ نیچے چلا جاتا گیا اور اب یہ بھڑ بھی کی طرح رہا ہے دوستو زیرو ایٹ سینٹ پہ ابھی دیکھنے کو مل رہا ہے اگر ہم اس کے پاسٹ کو دیکھیں لیکن اگر آج کے بالکل کرنٹ یہ ویڈیو کے درمیان کے اگر اس کے پرائز دیکھیں تو یہ دس سینٹ پہ ہے سکو گائز یہاں پر لوگوں کو انتظار ہے اس کے پچیس سینٹ کا جو بگنرز ہے وہ یہاں پر جب بھی جس بھی پرائز پہ اس میں انٹری لیتا ہے وہ سٹرک کر جاتا ہے یہ دوچ کوئن کی دوستو ہسٹری ہے اور اس کے آنر کی بھی وہ جتنا مرضی امیر ہو لیکن اپنے انویسٹر کو پروفٹ بڑی سوچ سمجھ کے دیتا ہے سو گائز یہ یہاں پر میکسیمپ ابھی ہائی لگانے کی اپنے اندر سٹرنٹ رکھتا ہے چرس تھرٹین سینٹ کی ٹھیک ہے وہ بھی اگر مارکٹ یہاں پر کریش نہ کرے ریپیٹ کر رہوں وہ بھی اگر یہاں پر مارکٹ کریش نہ کرے مارکٹ کریش کرتی ہے یہ دوبارہ آپ کو 08, 06, 05 کے درمیان عام روٹین میں دیکھنے کو ملے گا اور وہاں پر جا کر سو جائے گا اب اس کے اندر جتنا بھی آپ کو بوسٹ آتا دکھائی دے گا آپ کا کام کیا بنتا ہے آپ ٹویٹر پہ اس کی نیوز کے ساتھ اٹیچ رہیں ایلن موسک کا ایک بھی نیا ٹویٹ اس کو 11 سنٹ پہ لے جائے گا اگلا کوئی بڑا ٹویٹ آ جاتا ہے جی کہ اب میں نے اسے ٹویٹر کے پیمنٹ میتھڈ میں ہی ایڈ کر دیا ہے اب آپ وہاں پہ ٹویٹ ماریں گے تو آپ کو ڈوج گوین دینے بڑیں گے فیس کی شکل میں اگر دوستو یہ ایسا کر دیتا ہے یہ میں جس ایک کیا سرائی کر رہا ہوں جس ایک فینٹسی کر رہا ہوں فینٹسی تو پھر جا کر اس کے پرائز میں کوئی بوسٹ آئے گا پندرہ سنٹ کا سولہ سنٹ کا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے اسے لو پر بائے کیا ہے وہ اس وقت ہی فائدے میں ہیں then otherwise اب کی جو بائنگ ہوگی جو بھی اس وقت بائنگ کرے گا وہ 99% رسک پر بائنگ کرے گا کیونکہ اس کا ریورسل کبھی بھی ہو سکتا ہے so guys I hope یہ دونوں جمیم کوئن کی جو اینفرمیشن دی ہے کہ اگلے پانچ دن تک آپ کے کسی کام آسکے اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ